اسلام علیکم دوستو پاکستان اور سوڑھ افریقہ کے درمیان سیریز دوہزار اکیس کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ کا اعلان ہو گیا پاکستان کے نئے چیف سلیکٹر وسیم خان نے پاکستان کے کنفرموٹ سکوارڈ کا اعلان کر دیا دوستو آپ کے مکمل تفصیل سے اگار کرتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان اور سوڑھ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میں دوہزار اکیس میں کب کھل جائے گا اور پاکستان ساؤتھ افریقہ کے خلاف کون سی چینجنگ کی گئے پاکستان سکوارڈ میں ٹیسٹ میں اور آج اب دوستوں کو مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں سے پہلے ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے او کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیڑ سے وقت پر ملتی رہیں تو چلیے دوستو آپ کے بتاتے چلیں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری سے 30 جنوری تک کھیلا جائے گا فاسٹ ٹیسٹ کراچی میں کھیلا جائے گا نیشنل سٹیڈیون کراچی اور یہ میچ آپ لوگ پاکستانی وقت کے مطابع ساڑھے آٹھ بجے دیکھ سکیں گے جو چلیے دوستو آپ کے بتاتے ہیں پاکستان کا کنفرم سکوار جو کہ ٹیسٹ سکوار ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہو محمد رزوان، عابد علی، ازہر علی، فہیم اشرف، فواد عالم، حارس سوہیل، عمران بات، محمد عباد، نسیم شاہ، سرفراز احمد، شداب خان، شہین افریدی، سوہیل خان، یاسر شاہ، بابا رازم، امام الحق دوستوک محمد آمیر، سجریل خان کو بھی شامل کیا گیا ہے شان محسود کو پاکستان ٹیم کے سکوار سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ شان محسود کی ناکس کا کردگی کی وجہ سے پاکستان کے سعود افریقہ کے خلاف سکوار میں شان محسود شامل نہیں ہوں گے دوستو آپ شان محسود کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا کومنٹ باکس میں نیش وڈیو تک ہمیں دیجئے گای جازت تلانے کے بارے